بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ارکان تیمم اس کے بعد سننے تیمم اور اس کے بعد طریقے تیمم کو بیان کیا گیا گدشتہ سبق سے شرائط تیمم کو ہم نے شروع کیا ہے اور یہ بات آپ کو بتائی کہ تیمم کی کل آٹھ شرطیں ہیں ان میں سے سب سے پہلی شرط نیت بیان کی گئی ہے اسی نیت کے زمن میں دو باتیں آئی کہ نیت عبادت مقصودہ کی ہو اور جس عبادت مقصودہ کی نیت کی جا رہی ہے وہ عبادت ایسی ہو جس کے لیے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے اگر ایسی عبادت جو عبادت مقصودہ نہیں ہیں اور اس کے لیے تیمم کیا تو اس تیمم سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے مثال کے طور پر اذان دینے کے لیے تیمم کیا اذان عبادت مقصودہ نہیں ہے بلکہ اذان تو نماز کے لیے ذریعہ اور واسطہ ہے لہذا کوئی شخص اذان دینے کے لیے تیمم کرتا ہے تو اس تیمم سے اگر نماز پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا یا پھر قرآن پاک کی تلاوت کے لیے تیمم کرتا ہے قرآن پاک کی تلاوت یہ عبادت مقصودہ ہے لیکن قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے زبانی تلاوت بغیر قرآن کو ہاتھ لگائے حافظ قرآن کر سکتا ہے لہذا تلاوت قرآن کے لیے تیمم کرنے والا اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر نیت کس چیز کی کرے اس کے بارے میں یہ بتایا کہ نیت کرے پاکی حاصل کرنے کی یا نیت کرے نماز پڑھنے کی اب دوسری شرط بیان کر رہے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ ان آزار میں سے کوئی کوئی عزر پایا جائے جس کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہوتا ہے وہ آزار درجہ غیل ہیں اس دوسری شرط میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو عزر اور جو آزار آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان آزار عزر میں سے کوئی عزر پایا جائے تو اتیمم کرنا جائز ہے اگر یہ آزار نہ ہو تو اتیمم نہیں ہوگا نمبر ایک پانی کا ایک میل یا زیادہ دور ہونا ایک میل جس کو انگریزی زبان میں مائل کہتے ہیں ہمارے یہاں ہندوستان میں کلومیٹر کا حساب چلتا ہے جبکہ کچھ ممالک میں مائل اور میل کا حساب چلتا ہے ایک میل یا ایک مائل سولہ سو میٹر کا ہوتا ہے ہمارے یہاں جو کلومیٹر چلتا ہے وہ ایک ہزار میٹر کا ایک کلومیٹر ہوتا ہے اور ایک ہزار چھے سو میٹر یعنی تقریباً پونے دو کلومیٹر کا ایک میل یا ایک مائل ہوتا ہے تو پانی کا ایک میل یا زیادہ دور ہونا کوئی شخص اگر سفر میں ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں پانی نہیں ہے تو وہ پانی کو تلاش کرے یا اندازہ لگائے کہ پانی اطراف میں کہیں پر ہے یا نہیں کسی مقامی آدمی سے پوچھے کسی راہ گزر سے پوچھے کہ آپ نے کہیں قریب میں تالاب یا کنوا یا کوئی پانی کی جگہ دیکھی ہے اگر وہ کہے کہ نہیں یہاں سے دو کلومیٹر کی دوری پر ہے یہاں سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر ہے اطراف میں چہار جانب ایک مائل یا اس سے زیادہ دوری پر ہے تو پھر آپ کے لئے تموم کرنا جائز ہے دوسری دوسرا عذر اس شخص کا خود غالب گمان ہو یا کوئی مسلمان ماہر اور دیندار ڈاکٹر یہ بتلا دے کہ اگر پانی کا استعمال کیا تو کسی بیماری کے ہو جانے کا اندیشہ ہے یا بیماری بڑ جانے کا خطرہ ہے یا اس بیماری سے شفا اور صحتیابی کے موخر ہونے کا اندیشہ ہے اس دوسری شرط کے دوسرے عذروں کے اندر یہ ہے کہ اگر خود بیمار آدمی اپنے متعلق یہ گمان کرے کہ اگر میں پانی استعمال کروں تو بیماری بڑ سکتی ہے اگر پانی استعمال کرے تو بیماری بڑ سکتی ہے یا کوئی دیندار مسلمان ماہر ڈاکٹر یہ بتلائے کہ اگر آپ پانی استعمال کرے تو خدشہ ہے کہ آپ کی بیماری بڑ سکتی ہے آپ جلدی صحتیاب نہیں ہو سکتے ہیں یا یہ ہے کہ آپ کو بیماری لگ سکتی ہے اگر آپ اس بیماری میں پانی استعمال کرے تو پھر اس ڈاکٹر کے کہنے کی مطابق یا آپ کا خود کا غالب گمان ہو تو آپ تعمم کر سکتے ہیں آپ وضو کرنے سے پرہیز کر سکتے ہیں اس لیے کہ انسان کی جان انسان کی صحت یہ ازہد ضروری ہے اس لیے اگر کوئی ایسا خطرہ ہو تو آپ ضرور پانی کو استعمال کرنا ترک کریں اور تعمم کر کر عبادت کرتے رہے نمبر تین اس شگاہ غالب گمان ہو کہ اگر اس نے ٹھنڈا پانی استعمال کیا تو ہلاقت کا اندیشہ یا تو خود استعمال کرنے والا یا کوئی دیندار مسلمان ماہر ڈاکٹر یہ بتائے کہ موسم سرد جاری ہے اگر آپ پانی استعمال کروں گے تو آپ کی بیماری ایسی ہے یا آپ کی صحت ایسی ہے کہ آپ پانی استعمال کروں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہلاق ہو جائے آپ کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے یا یہ کہ آپ کو فالج کا اثر ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی خطرناک بیماری یا موت ہو جانے کا اندیشہ ہے تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں آپ وضو کرنے سے احتراز اور پرہیز کر سکتے ہیں نمبر چاہ پانی اس قدر تھوڑا ہو کہ اگر اسے وضو میں استعمال کرے گا تو خود یا کسی دوسرے شخص کے پیاسا ہونے کا خطرہ ہے سفر میں چر رہے ہیں نماز کے وقت ختم ہونے آیا تو آپ نے چاہا کے رکھ کر نماز پڑے آپ جس جگہ ٹھہرے وہاں پانی نہیں اور آگے بھی اس وقت تک پانی کے ملنے کا کوئی اندازہ نہیں ہے جب تک آپ کی بہتر یہ ہے کہ آپ وہیں رکھ آپ کے پاس جو پانی ہے پینے کا پانی ہے اس سے وضو کر لیکن پانی اس قدر تھوڑا ہے کہ اگر آپ نے اس پانی کو وضو کے لئے استعمال کیا تو پانی ختم ہو جائے گا اور سفر آپ کا دویل ہے راستے میں کہیں قریب پانی ملنے کا کوئی اندازہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو یا کسی دوسروں کو تکلیف میں پڑ جانے کا خطرہ ہے تو اس پانی کو وضو کے لئے استعمال نہ کرتے ہوئے پینے کے لئے باقی رکھے اور آپ تعمم کر کے نماز پڑھے لیکن اگر آپ کے پاس پانی تھوڑا ہے اور آپ کو یہ امید ہے کہ آپ اگر آدھا گھنٹہ چلیں گے تو آپ کوئی جگہ مل جائیں گی جہاں پانی ہوتا ہے اور آپ کی نماز کا وقت ختم نہیں ہوگا تو آپ آگے چل کر پانی تو تلاش کر لے اور وضو کر کر نماز پڑھے یہ سب باتیں اس آگے چلیں گے تو آپ پانی پینے کے لئے مل جائے گا آپ پیاسے پریشان نہیں ہوگے تو پینے کے پانی کو وضو کے لئے استعمال کریں اور آگے چل کر جو پانی ملیں گا اس کو اپنے پینے کے لئے جمع کریں نمبر پانچ آدمی پانی کے پاس موجود ہو لیکن اس پانی کے حاصل کرنے کی قدرت نہ ہو مثلا کوئے پر ڈول یا رسی موجود نہ ہو یا موٹر کی صورت میں بجلی گائب آپ ایک کوئے کے پاس آگئے وہاں پانی کافی وافر مقدار میں ہیں اور پانی کی کوئی کمی نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس پانی کو استعمال نہیں کر پار ہے اس لئے کہ کوئے کے اوپر رسہ تو ہے لیکن ڈول نہیں ہے جس کو کوئے میں ڈال کر آپ پانی باہر نکال لیں نہ آپ کے پاس ڈول ہے نہ کوئے کے پاس رکھی ہوئی ہے یا ڈول تو رکھی ہوئی ہے لیکن رسہ نہیں ہے جس آپ کوئے اور آپ موٹر سے پانی کھشنے کے لئے تیار ہو لیکن بجلی گائی ہے لائٹ نہیں ہے بغیر لائٹ کے اور بغیر بجلی کے آپ پانی کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ تمام تر آزار رہے اس رہے جن کی وجہ سے آپ پانی کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو آپ تیم ممکر کر نماز پڑھ لے نمبر چھے اسے کسی دشمن کا خوف ہو جو اس کے پانی تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہا ہو ہا وہ دشمن انسان ہو یا کوئی درندہ وگیرہ ہو سامنے طالب ہے سامنے کواں ہے کواں پر ڈول رسی سب کچھ ہے یا مارٹر بھی ہے لائٹ بھی ہے لیکن استیبال کرنے کی قدرت نہیں ہے کیوں اس لئے کے سامنے کسی دشمن ہے کوئی دشمن کھڑا ہے انسان کی شکل میں آپ کو ڈر ہے کہ آپ کوئے کے قریب جائیں گے آپ طالب کے قریب جائیں گے آپ نزی کے قریب جائیں گے اور وہ دشمن آپ جاتے ہیں تو دلندے کے چیر پھار کھانے کا خطرہ ہے تو پھر آپ ایسے سخت موقع پر تیم ممک کرنے کے مجاز ہے تیم ممک کر کر نماز پڑ سکتے ہیں ایسی حالت میں وضو کرنا ضروری نہیں نمبر ساتھ اگر کسی شخص کا غالب گمان یہ ہو کہ اگر وہ غضو میں مجھگول ہو گیا تو نماز عیدین یا نماز جنازہ نکل جائے گی تو ایسے شخص کے لیے غضو چھوڑ کر تیمم کی اجازت ہے تاکہ وہ تیمم کر کے جلی سے ان نماز میں مل جائے کیونکہ ان نماز کی کوئی قضاء نہیں ہوتی یاد رہے کہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ نماز عیدین عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لئے حاضر ہوئے یا نماز جنازہ ہے یہ ایسی نماز ہے کہ اگر آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھ لیا تو ہو گئی ورنہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اور ان نمازوں کی قضاء بھی نہیں ہیں کہ آپ تنہا بغیر جماعت کے پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیا تو پڑھ لیا اب مصلہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لئے عیدگا پہنچے یا نماز جنازہ پڑھنے کے لئے اس جگہ پہنچے جہاں نماز ہو رہی تھی اور آپ کا وضو نہیں ہے اب اگر آپ وضو کرنے کے لئے جاتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ نماز آپ کی چھوڑ سکتی ہے اور اگر آپ کی نماز چھوڑ گئی تو اس کی کوئی قضاء بھی نہیں ہے تو ایسے موقع پر آپ جلی جلی وہیں تیموم کر نماز میں شریک ہو جائے وہاں وضو کرنا ضرور پانی موجود ہے قریب میں لیکن آپ وضو کروں گے تو جماعت جائیں جماعت گئی تو پھر نماز گئی اب اس کی کوئی قضاء نہیں ہے تو پھر آپ وہیں تیموم کر کر نماز پڑھے یہاں آپ کو پانی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے لیکن یہ ان نماز وں کی وشبولی کی صورت میں نماز جماع ختم ہو جائے گی تو اس شخص کے لئے تیموم کی اجازت نہیں ہے اگر ایک شخص ہے جس نے زہر کی نماز نہیں پڑی اب اثر کا وقت شروع ہونے والا ہے اب یہ چاہتا ہے کہ اگر میں وضو کرنے جاؤں گا تو میری جماعت چھوٹ جائے نماز چھوٹ جائے گی اور زہر کا وقت ختم ہو جائے گا تو بہتر یہ ہے جلی جلی تیموم کر نماز پڑھوں یا جمعہ کی دن جمعہ کی نماز کے لئے پہنچا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں وضو کرنے جاؤں گا تو میری جماعت چھوٹ سکتی ہے تو میں تیموم کر لوں اور نماز پوری کر لوں تو اس متعلق یہ بیان کیا گیا کہ اگر فرض نماز ہو یا جماعہ کی نماز ہو تو آپ کیلئے تیموم کی اجازت نہیں ہے کیوں نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ فرض نماز اگر چھوٹ جائے اور اس کا وقت نکل جائے تو آپ کو نماز چھوڑنے کا گناہ تو ہوگا لیکن آپ اس کو دوسرے وقت میں قضاء کر سکتے ہیں اگر جماعہ کی نماز جماعہ سے چھوٹ جائے آپ اس کی بدلے میں زہر پڑھ سکتے ہیں اگر زہر بھی نہیں پڑھا تو آپ اس کی قضاء کر سکتے ہیں نمازوں کے لئے وقت آنے پر تیمم جائز ہے لیکن جن کی قضاء ہے ان نمازوں کے لئے تیمم جائز نہیں ہے کیونکہ فرض نماز کی قضاء ہو سکتی ہے اسی طرح جماعہ کے فوت ہونے کی صورت میں اس کی عوض میں شریعت نے زہر کی نماز کو فرض قرار دیا ہے لہذا بعد میں زہر پڑھ لے یا فرض نماز چھوٹ گئی تو اس کی قضاء کر لے لیکن تیمم کی اجازت نہیں ہے یہ دوسری شرط تھی جو مکمل ہوئی کہ وہ آزار جن کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہے اور وہ باتیں جن کی وجہ سے تیمم کرنا جائز نہیں ہیں اس دوسری شرط میں بیان کیا آگے تیسری چوتھی شرط بیان کریں گے دب تک امید کرتے ہیں کہ آپ اسباق کو اچھی طرح سمجھ مسائل کو استہزار کے ساتھ اپنے زندگی میں اتارتے رہے اللہ تعالی آپ سب کا مدد غار ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ